شیطان ایک تو بلند شیط پس کے سامنے کیسے ساتھا کر ساتھا بساتھا نہیں کرتا اللہ نے فرمایا باگے آسکر فابط منا جل نکل جائے آسکر راتے درگاہ کر دیا اللہ نے جانتے ہو یا پہنے لگا آپ کو دیتے سورہ آرہا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا قُودَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَا آدِيَنَّ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْقِهِمْ وَانْ اَيْمَانِهِمْ وَانْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا قَجْدُ اَكْسَرُهُمْ شَاکِرِينَ ہا 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 کیا بات ہے ایسا کلام ہے طبیعت مست ہو جاتی ہے آدمی پڑھے آدمی کو اگر بخار ہونا اوزا میڈی چیز دی جائےنا ہے تو اوزا کڑوی لگتی ایسا ہی آدمی کا اگر گل بیمار ہوئے تو قرار یہ بھی پڑھنے میں نہیں مداتا پتارے کون کون جو گارے چلے ہیں کیا کوئی مطلب ہو اس کا کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے سوائے تذیرہ ہوگا بچوں کو دیکھو لگے ہیں لگے ہیں چاہتے ہیں یہ کیا مل رہا ہے اللہ کی رحمتوں سے زمور ہوتا ہے تم شیطان کے قریب ہو گئے ہو اور اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب اللہ نے کہا بات دیا سے رات دیا کرتا ہوں تجھ کو میں کہنے لگا جو نے مجھے گمراہ دیا میں تیرے سرات مستقیم پر بیٹھوں گا تیرے سرات مستقیم پر بیٹھوں گا یعنی مطلب یہ کہ اللہ جس راستے پر ملے گا وہ سرات مستقیم ہے یہ کس کو معلوم ہے شیطان کو معلوم ہے یہ اور راستوں پر نہیں ہے صرف اسی راستے پر ہے جس کا نام سرات مستقیم ہے لوگیں کہتے ہیں کہ بہت سارے راستے ہیں اور منزل ایک ہے 밀کل غلط ہے منزل بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے ہمارا رسول ایک ہمارا اللہ ایک ہماری کتاب ہے ہمارا راستہ بھی ایک ہے مطلب حدایت کے ایک منزل بھی ایک جنبت کے جنبے ایک ہے یہ چلچل پت پر کازن نکال جو کون نکال ہے کازن نکال اللہ بھٹکنے کے لئے چھوڑ دے اس راستے پر چلے سارے راستے ایک وجہ تھے یعنی حیدر آباد والی گاڑی بھنبی کو جاتی ہے حیدر آباد والی گاڑی بھنبی جب بھنبی پہنچ جاؤں گے سارے راستے ایک جگہ جاتی ہے ہمارا اللہ ہمارا قعبہ ہمارا رسول ہماری قناب دعان اور راستہ جو بارگاہ رسالت سے اللہ جاتا ہے جنت کی دروانے تک اس کا نام صحابہ مستقیم ہے اور وہ بھی ایک ہے دلیل دلیل یهدی سفات وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا عمدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخق خط وخق خطین یمینی وخق خطین ایساری ثم وضائلو بالخط لوزر فقال هذا صبیل اللہ ثم قلاءہ بھی وان هذا صلاح مستقیم فلا تتبعوه فلا تتبعو السور فتفرق بکن صبیل رمو مماجا في كتاب المقدم امام ابن ماجا اس حدیث پاک کو ابن ماجا شریف فس پیلون کے اندر کتاب المقدمہ کے اندر ہلا ہے راوی حضرت جابر ربداللہ ہے پوری نوان پر پڑھ دی ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے پاس بیڑے تھے پرنا عمدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فو چار ہو گئے نا کہ دیکھو سیدھا خط آپ نے کچھا وقت کا کرتا ہی نہیں ہمین ہے وقت کا کرتا ہی نہیں ہزاری دو خط اس سیدھی لگیر کے لائے طرف اور دو خط اس سیدھی لگیر کے لائے طرف اور پھر آپ نے بیچ والی کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا اور فرمائے ہاتھا سبیل اللہ یہ کیا راستہ ہے جس راستے پر اللہ ملنے والا یہی راستہ ہے یہ راستہ نہیں جاتے اس راستے میں کوئی راستہ آگا ملتا نہیں اور اس راستے سے کوئی راستہ نکلتا نہیں یہ کوئی راستہ اس نے کوئی نکلتا نہیں اور نہ اس میں کوئی راستہ آگا ملتا ہے کہ لوگ یہ راستہ بارگاہ حلسان سے جنب کی دروازہ تک پہنچتا ہے تم نے کہا ہے کہ نکالا سارے راستے کے لئے جاتے ہیں کون بولتا ہے قرآن تو نہیں بولتا حدیث تو نہیں بولتا ہے دماغ بولتا ہے اور امیش شہسان نے جس نے تم کو سرات مستقیم گاڑا دیا وہ بولتا ہے اللہ کے سامنے چیلنج گیا قَالَ فَبِمَا أَوَّيْتَنِي لَا قُودَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اس آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہو رہا ہوں سجدہ ناگر نہیں دیکھ لیتا ہے اس کو بھی اور اس کے اولاد کو اس کی اولاد اسی راستے پر چل کر کے آئے گی تو جنت پر جائے گی نا میں اسی راستے پر بیٹھ جاتا ہوں لَا قُودَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں اسی سراتِ مُسْتَقِيمِ پر بیٹھ جاتا ہوں اس کا مطلب ہے وہ کسی اور راستے پر نہیں بیٹھا ہوا ہے سارے راستے پر بیٹھ جاتا ہوں اس پر بیٹھ جاتا ہوں دیوار ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک حدیث لوگوں انہوں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ اگر آدمی نماز میں اور وسوسہ آئے تو یہ ایمان کی علامہ ہے ہاں آدمی کے دل میں وسوسہ ہے جیسے کئی باغ کا خیال آ گیا یا کئی دکان کا خیال آ گیا ایسے ہی ایڈرینڈم یعنی جان پوچھ کر کے نہیں جان پوچھ کر کے نہیں امدن نہیں بالقصد نہیں آگئے تو یہ ایمان کی علامہ ہے اب کچھ لوگوں نے آ کر ابن عباس سے کہا کہ حضرت یہودی یہ بولتے ہیں کہ ہمارے دل میں وسوسہ نہیں آتا مسلمانوں کے دل میں وسوسہ آتا ہے یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں میں وسوسہ ہوتا ہی نہیں ہم نے بھی جانت کرتے ہیں جانتے ہیں ترجمال میں قرآن حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جواب کی ما یسنو الشیطان بالقلب الخراب ویران گھر میں شہدکان جا کر کیا کرے اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ایک واقعہ کئی میں نے پڑھا تھا کہ ایک چور چوری کرنے کے لیے گیا وہ کھائیلی ویلی اس نے لے رکھتی کہ چاہتا لے رکھتی کہ کپڑا اپرا ملے چاول گے ہوں ملے سب ڈال کر کے باندھ رو اور نو دو گیارہ ہو جو ایک گھر میں خوشا دیکھا دو پلنگ اور ایک بڑھیا اور ایک بڑھا دونوں پلنگ جو کر سوڑ چکے سے اس نے ایک خاند کے پاس بڑھیا کے خاند کے پاس چندر رکھ دی کہ گھر میں دیکھ کر چاہوں مال مغال کتنا پورے گھر میں یہ بڑھا لیکن کچھ نہیں ہے یہ درید دیں چاہتا ہے ایسے بڑھے ماں باپ ہوتے ہیں بچوں ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں بہت غلط بات ہے بہت غلط بات تو یہ بیچارے اکیلے بڑھی اور بڑھا بھوڑوں چار پائی پر سو رہے اوڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں سکتا ہے گھر میں بھوڑا جب کچھ نہیں ملا اس نے کہا کہ آج پہ کچھ گھر میں داخل ہوگی وہ نہیں ہی خلق ہوگی اب چپکر اٹھاو اور بھاگو آ کر کے دیکھا تمہیں چاہتر نہیں ہے کہاں نہ تو بڑھا کے لیے بھی چادر لیتے آنا تو ایسا ہوتا ہے خالی گھر میں جب بہستہ ہے چور تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں جسوں کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا وہاں بچارہ چورانے کے لیے گیا چکر چھوڑ کر کے آ گیا چکر دن کر کے آ گیا لینے کے دینے پڑ جانا مثال میں یہ پیش کر دو تو چور اسے گھر میں کیوں جائے گا جہاں لینے کے دیرے پڑ جائے ارے یہودیوں تو مہارا دل میں ایمان ہے ہی نہیں وہاں لینے کے لئے شہسان کہہ رہے گا آپ نے مگت پاری کرنے کے لئے اسی وجہ سے آدمی جب سینے پر ہاتھ بات لیتا ہے نماز میں دل کنر ہو جا یہاں ہوتا ہے نا خزانہ جہاں ہوتا ہے نا آدمی مہیں دروازہ لگا یہاں خزانہ کہیں ہیں دروازہ کہیں لگا رہے ہیں اللہ رہے ہیں کہا تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں تیرے سرابے مستقیب پر بیٹھ جانتا شہسان کو نہیں معلوم آئے کہ جنت کی دو جانے والا راستہ ایک ہے کتنا پڑھا لکھا ہے دیکھو ارے یہ بریتوں کی درمی آنا آئے معمولی پڑھا لکھا ہے وہ اور آدمی کو دیکھتا ہے کونسا پوائنٹ اس کا خمزد ہے دنیا میں اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے اور کمزور پوائنٹ ساملا کرتا ہے کسی کو دیکھتا ہے کہ سیکس اس کے پاس زیادہ ہے زیرہ میں مطلع کرتا ہے کسی کو دولت کی عوض ہے حرامتاری میں مطلع کر دیتا ہے بھائی خوب اور بھائی کرو حلال ہاندے حرام ہاندے کوئی تبیز نہیں تو کمزور پوائنٹ جانتا ہے وہ اور وہی ساملا کرتا ہے ایک بات وہ کھڑا کی نہیں ہے قرآن ایک ہی بولتا ہے بیٹھا ہوا ہے تو کہہ رہا میں بیٹھ جانتا ہے ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی راستے پڑھا رہا ہے اور یہاں دشمن کھڑا رہے تو ہی سے بھاگ لے کہ میرا دشمن راستے میں کھڑا رہا ہے اور بھائیٹھا ہوا ہو کھاک لگائے اور اچانک آنی راستے پر چلتے چلتے آجائے اچانک آنی راستے پر حملہ کرتے تو بھوکھلا جائے گا کہتا ہے میں اچانک حملہ کرتا ہوں کہ کیسے حملہ تم ملاغیتنہم من بیرینہم و من خلفین وان ایمارین وان شمالینہم بولا تجدو اکثر ہم شاکرین وہ اس کے آگے ساملا کروں گا اس راستے پر جو آئے گا اس پر سرات مستقیم پر اور راستہ ایک ہے وہ جندت کی طرف جانے والا ہے ایک ہی راستہ اور اسی پر پیٹھ جاؤں گا اس کے آگے ساملا کروں گا پیچھے ساملا کروں گا دائیں ساملا کروں گا بائیں ساملا کروں گا مقصد وَلَا دَجْبَوَقْسْتَرْهُمْ شاکرین اکثر کو اس میں میں شکر گدار نہیں چھوڑا اور سب سے بڑا شکر دیا ہے توحید ہے اللہ تعالیٰ نے سور زمر میں ارشاد فرمائے صرف اللہ ہی کی عبادت کریں یعنی توحید کو مضبوطی زرکت کروں شکر گداروں میں تو جا اس کا مطلب شکر گدار وہ ہے جو توحید والا ہے جو لا الہ الا اللہ کو سبجنے والا ہے توحید اس کے پاس ہے شکر الحمدللہ یہ شکر کا کلمہ ہے لیکن اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے تو اس کلمہ کا کوئی مفرد نہیں سب سے بڑا شکر کیا ہے برانے بتا دیا اللہ ہی کی عبادت شکر گداروں میں سے ہو جا یعنی سب سے بڑا شکری ہے کہ آدمی صرف اللہ کی عبادت کرے یعنی توحید سب سے بڑا شکر ہے اور میں توحید پر اکثر تو نہیں رہنے دوں گا آج کتنے مسلمان ہیں کتنے ایمان کا دعبہ کرنے والے شخص میں مختلف ہمارا اللہ ایک ہمارا رسول ایک ہمارا قبلہ ایک ہماری کتاب ایک ہمارا راستہ ایک ہماری منزل جند ایک ہماری منزل رزوان الہی ایک سرات مستقیم ایک راستہ ایک راستہ اور صرف ایک ہی فرقہ جندگ جائے دلیل دلیل یہ حدیث پار باہر حبداللہ ابن عمری رضی اللہ تعالی رقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَاتِيَنَّا لَا أُمَّةِ مَا تَعْلَى بَنَا إِسْرَائِلُ وَحْبَنَا لِبِ النَّالِ حَتَّى اِنْكَانَ مِنْهُمْ مَنَا تَعُمَّهُ وَلَا نِيَتَلَّقَانَ فِي أُمَّةِ مَنْ يَسْنَوْ ظَالِ حدرت تمام قلملی قلملی شریف کے اندر یہ ریویٹ تکا باہر حبداللہ ابن عمری رضی اللہ حضرت حمر بن عمری حضرت حمر بن عمری اللہ کے حسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا لَيَاتِيَنَّا لَا أُمَّةِ مَا أَتَعَلَى بَنِ اسرائیلَ حَتَّى بَنَا لِبِ النَّالِ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پلے بنی عیسائی کو پر آجتا جتنی مسئلسوں سے دوتار ہوئے جتنی غلطیاں ہوئے کہ تم بھی کروگے اور دیکھو آگے وَإِنَّ بَنِي اسرائیلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ مَسَمِينَ مِلَّةً یہودی 72 فرقوں میں بڑھ گئے دیکھو وَتَفْتَيُتْ اُمَّتِ عَلَى سَلَاسِ مَسَمِينَ مِلَّةً میروں پر 70 فرقوں میں بڑھ جائے اچھا سارے جندتی یہ بھی جندتی وہ بھی جندتی وہ بھی جندتی سارے جندتی روح کے ایک ہے تو سارے جندتی کیسے ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب پوچھا گیا مریا ہے رسول اللہ اے اللہ کے رسول وہ فرتا جندت میں جانے والا جو ایک ہے جو جہنم سے بچائی ہے جانے والا جندت کی طرف جانے والا ہے میں فرمایا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَا صحابِي جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں ابھی میں نے بتایا کہ نبی صلات مستقیم پر یاسین والقرآن الحکیم مِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صلات مستقیم میرے نبی صلات مستقیم پر اور صحابہ اکراب میں صلات مستقیم پر راستہ ایک دیکھیا بہتر بھرتے جہنمی یہ ایک سرکہ جنت میں جانے والا ہے ریپیٹ کرو ہمارا اللہ ایک ہمارا رسول ایک ہماری کتاب ایک ہمارا قبلہ ایک جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے اور اس راستے پر چل کر کے جنت میں جانے والا فرقہ بھی ہے سارے فرقے نہیں چلیے پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتائیے کیا ایک پہچان تو یہی ہے مان آلیبہ صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ سوال یہ ہے کہ نبی کے نمانے میں کیا چیزیں تھیں دو ہی چیزیں تھیں قرآن رسول جب وہی لہاں دیکھ کر کے گئے صحابہ دو ہی چیزیں تھیں اور انہی دونوں کو لے کر آدوی ہدایت پر رہ سکتا ہے ہدایت آپوزٹ کیا ہے بولو ہدایت آپوزٹ زلالت یہی نا ہدایت زلالت پڑھتے رہے اللہ جس کو ہدایت ہے اسے کوئی زلالت میں نہیں ڈال سکتا جسے زلالت میں ڈال دے اسے کوئی ہدایت ہے نہیں کہ ہدایت آپوزٹ زلالت ہے یہ تو بچہ بھی جانتا ہے مکتم میں مستاد لکھا دیکھا ہے بیٹے ہدایت اسے آپوزٹ کیکھو زلالت راہ پر میں کم راہ ایسے آپوزٹ کیکھواتے اچھا آئیو حدیث سنتے ہیں حدیث حدیث واربی حریدک رضی اللہ تعالی نقار قارر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قلق رکھو فی کم شیئن لن تذیل لبادہما کتاب اللہ و سنتی ولی یکفر رکھا حتی انکالی الحد رباہ الحاکر مستطرق کی کتابی لی حدیث کی کتاب مستطرق صحیح کتاب العیم کے اندر یہ پوری روایت میں نہیں رفرقی حدرت ابو حریر رضی اللہ حدرت ابو حریر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پیشن میں نے تمہارے دردام دو چیزیں چھوڑ دی ہیں دیکھو ان لوگوں کو اگر پکڑے رہے تو ظلالت پر نہیں پر سکتے یعنی ہدایت پر رہو گے دیکھو ظلالت یہاں ہے ظلالت پر نہیں رہو گے یعنی ہدایت پر رہو گے وہ دو رجی سے کیا ہے کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب و رسول و سنتی اب بتائیے اماموں سے پہلے اماموں سے پہلے یہی ایک اور جنہ دینا اللہ کی کتاب و رسول و سنتی